موسیقی لالج بری بلا ہے ایک لکڑ ہارا روزانہ لکڑیاں کاٹنے جنگل جایا کرتا اور پھر شہر آ کر بیج دیتا ایک دفعہ اس نے جنگل کے سب سے بڑے طرف کو کاٹ دالا لکڑ ہارا بہت زیادہ خوش ہوا اور ساری لکڑیاں گھر لے گیا اس نے سوچا کہ اتنی زیادہ لکڑیوں سے میں بہت زیادہ پیسے کماؤں گا اگرے دن جب وہ اٹھا تو پورے گاؤں میں شور تھا کہ کسی نے جنگل کے سب سے بڑے درک کو کاٹ دیا ہے وہ درک کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر یادگار کے طور پر لگایا تھا اس وقت بادشاہ کے سپاہی اس آدمی کو دھون رہے تھے جس نے یہ درک کاٹا ہے لکڑ ہارے کو جب یہ پتا چلا تو فوراں اپنے دوست کے گھر چلا گیا اس نے اپنے دوست کو سارا قصہ سنایا اور کہا میری مدد کرو میں اب کیا کروں اس کے دوست نے کہا بادشاہ کے سپاہی تو ہر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں اب تم یہ بتاؤ کہ تم خود کہیں چھپوگے یا لکڑیوں کو چھپاؤگے لکڑ ہارے نے کہا لکڑیاں تو بہت زیادہ ہیں اگر میں کہیں چھپ گیا تو میرے گھر کی تلاشی تو لے لی جائے گی اور گاؤں والے یہ بتا دیں گے کہ یہ میرا گھر ہے اس کے دوست نے کہا تم یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤ جہاں تمہیں کوئی پکڑ نہ سکے لکڑ ہارے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ کے سپاہی ہمارے گاؤں کی طرف آنے ہی والے ہوں گے میں جا رہا ہوں لکڑ ہارے نے جانے کے لیے دروازہ کھولا تو سامنے بادشاہ کے سپاہی تھے انہوں نے لکڑ ہارے کو پکڑ لیا اور کہا ہم نے تمہارے گھر کی تلاشی لی ہے وہاں بہت ساری لکڑیاں ملی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لکڑی پر شہزادہ کا نام بھی تھا کیونکہ جب وہ بارہ سال کا ہوا تھا تو بادشاہ نے نشانی کے طور پر اس کا نام لکھوا دیا تھا چلو بادشاہ کے پاس لکڑ ہارا بہت ڈر گیا جب اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو لکڑ ہارے نے کہا مجھے ماف کر دیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں نے لالج میں آ کر یہ سب کچھ کیا بادشاہ نے کہا تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تم درک کاٹ لیتے ہو اور اس کی جگہ دوسرا پودا نہیں لگاتے ہو کیا تمہیں اس ملک کا اصول نہیں پتا کہ اگر درک کاٹتے ہو تو اس کی جگہ دوسرا پودا بھی لگانا چاہیے اب تمہیں ایک سال جیل کی سزا ملے گی تو اس طرح سے لکڑ ہارا اپنے انجام کو پہنچا اور باقی قوم کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ درک کاٹنے سے پہلے پودا لازمی لگانا ہے ورنہ ہمیں اس بات کی سزا بھی مل سکتی ہے اور اس کے وجہ سے ہمارا ملک بھی پنجر ہوتا چلا جائے گا پیارے بچوں امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں